السلام علیکم اللہ تعالیٰ میرے دیکھتے ہیں انہوں کی حاجات اور دعائیں پوری فرمائے اسی دعا کے ساتھ آکے بلاکہ کرتے ہیں آغاز باہر نکل آیا ہوں امجے صاحب کو میسیج کیا ہے کہ آج ابھی تک تو نہیں آیا وہ نکلا ہے ہماری گلی کے ساتھ ہی اس کی گلی ہے شکر ہے نکل آیا ہے کیونکہ گرمی میں ویٹ کرنا کافی زیادہ مشکل ہے یہاں پر ابھی میں نے ڈراب کیا ہے امجے صاحب کو اور یہاں پر یہ پودے گرینری جب آپ دیکھتے ہیں نا گرینری تو آپ کو مزہ آتا ہے مزہ آنکھوں کو ایسا نظارہ بہت ہی بھلا دکھائی دیتا ہے بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ اپنے دفتر پہنچ چکا ہوں آج کافی زیادہ گرمی تھی تو گھر پہنچ چکا ہوں دفتر سے اور راستے میں بلاگنگ نہیں کر سکا کیونکہ ایک تو رکے بھی نہیں ہوں ڈارک آیا ہوں اور دوسرا گرمی کافی زیادہ تھی مغرب کی آزانیں ہو چکی ہیں مسجد میں جاتا ہوں نماز عدا کرتا ہوں کیونکہ جو ولاگر ہوتا ہے اور اس کے جو سبسکرائبر ہوتے ہیں تو وہ اس کی فیملی ہوتی ہے اس لیے ولاگر اپنی ہر بات خاص کر ہماری طرح جو ولاگنگ کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ ہر بات اپنی فیملی کے ساتھ مشکل میں ہوں اور مشکل یہ ہے کہ میری بیگم کا موبائل خراب ہو چکا ہے اور ایک اچھا انڈرائیڈ موبائل جس میں کیمرہ بھی ہو اور انڈرائیڈ سسٹم کو سپورٹ بھی کرتا ہو سارے فیچرز ہوں اور وہ کہتے ہیں ان کو میں کہ یعنی جو جس چیز پر عادی ہو چکا ہے پہلے اس کو اس چیز پر عادی نہ کر اگر ایک مرتبہ کر دو پھر اس کو چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے تو اب چونکہ ان کو آل ایڈی دیا ہوا ہے موبائل لے کے کیمرے والا سمارٹ موبائل تو اب پچیس تیس ہزار کا نیو موبائل ہے اور قربانی بھی سر پہ ہے اور بھی اخراجات ہیں تو بالکل ہینڈ ٹو ماؤت ہوں تو کوشش کر رہا ہوں کہ لون لون کمپنی سے لون لے کے پھر ان کو موبائل لے کے دوں کیونکہ دو تین چار دن ہو گئے ہیں بالکل میں جب گھر سے باہر ہوتا ہوں تو ان سے ڈس کنیکٹ ہوتا ہوں اور بچے ابھی گئے ہوئے ہیں مسجد اور میری بیگم بھی اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی ہے السلام علیکم نیکسٹ ڈے ہے کل کافی زیادہ گرمی رہی ہے اور لوڈ شیڈنگ ابھی برا حال ہے شعبہ شریف کو اب میں کیا کہوں اب کہہ رہا ہے جولائی میں مزید لوڈ شیڈنگ ہوگی آپ یقین کریں اگر میں ساری رات کا حساب لگا ہوں نہ ساری رات کا تو ہمارے گاؤں میں دو گھنٹے پوری رات میں صرف بجلی تھی باقی نہیں تھی آ رہی تھی اور جا رہی تھی اور اس وقت میں یہ ہشنغری پھاٹک کا ایریا ہے یہاں پر کھڑا ہوں امجی صاحب کو میں نے اس مارکٹ بھیجا ہے دفتر میں چائی کی پتی ختم ہو چکی ہے تو میں نے کہا ایک پیکٹ لے آؤ یہ آگئے ہیں والیکم امجی صاحب پیکٹ لے کے آگئے ہیں کتنے کا ہوا ہے یہ جی چار سو پچاسی چار سو پچاسی ہر مرتبہ جب آپ جائیں گے نا اور کچھ خریداری کریں گے امجی صاحب تو ریٹ میں اضافہ ہی ملے گا یہاں پر جو بجٹ شیر ہے نا بجٹ ایوی یہاں پر بجٹ تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس ٹائم اضافہ ہو جائے پھر پورا سال انیس بیس چلو چلتا رہے ٹھیک ہے یہاں تو ہر مرتبہ جب آپ کوئی چیز بھی خرید ہوگے آپ سب جو دیکھنے والے ہو میری اس بات سے اگری کرو گے جب بھی کچھ خرید ہوگے نا اس کا ریٹ بڑھتا ہوا آپ کو ملے گا قربان جاؤں سردی کے سردیوں میں بجٹی ہو نہ ہو یا زیادہ تھنڈ بھی ہو تو آپ جرابے پہنے سویٹر پہنے لے ہاف میں خوش جائے تو سردی یا تھنڈ لگنی بندھ لگن گرمی کا کیا کریں گے آئے آئے اور اوپر سے پھر ناروال لوڈ شیڈنگ برا حال ہے اچھا ابھی مغرب پہ ٹائم ہے گھر پہنچا ہوں دفتر سے تو مجھے بتایا گیا ہے کہ دوپہ دو بجے سے لائٹ نہیں ہے تو ادھر ادھر سے جب معلومات لی ہیں تو پتا چلیا کہ صرف ہمارے گھر کی نہیں ہے محلے میں بھی ہے اور پورے علاقے میں بھی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے اچھا بھی باہر نکلا تھا کہ میں نے کہا میٹر چیک کروں گلی میں فرکان ہے وہ گزر رہا تھا ہمارے حجی صاحب کا بھتیجہ ہے تو الحمدللہ کہ ہر ایک کے ساتھ میری اچھی دعا سلام ہے تو اس نے پوچھا کیوں میں نے کہا اس طریقے سے بجلی خراب ہے تو بائیک پہ تھا مجھے کہتا ہے ابھی میں آپ کو آپ کے لئے الیکٹریشن بھیجتا ہوں تو الیکٹریشن آیا اس نے جب چیک کیا یہاں پہ تو بجلی تو آ رہی تھی یہ مین سرکٹ بریکر ایکچولی اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے یہ اس کا بیگ ہے اور ہماری لائٹ فیلہ حال آ چکی ہے ابھی اس نے سرکٹ بریکٹ لگایا تو نہیں ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اندر ہمارے کمرے میں بھی لائٹ آن ہے تو اس کی بتا یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو تارے ہیں یہ فیلہ حال دارے کر دی ہیں تو اس نے کہا میں ابھی مارکٹ جا رہا ہوں آپ کے لئے بریکٹ ساتھ لیتے آوں گا تو میں نے اس کو پیسے دے دی ہیں میں نے کہا ضرور بریکٹ لاؤ کیونکہ دارے تارے خطرے سے خالی نہیں ہو کیونکہ ضرور کوئی نہ کوئی گربڑ ہوئی ہے پاور بجلی فلیکچویشن کی وجہ سے جس کی وجہ سے یہ بریکٹ خراب ہو گیا اگر یہ بریکٹ نہ ہوتا تو پھر مزید کوئی نہ کوئی چیز خراب ہونی تھی اس لیے بریکر کا ہونا بہت ہی ضروری ہے اچھا رات کو کیا ہوا کہ پھر وہ جو الیکٹریشن تھا اس نے کہا کہ ویسے یہ والا جو بریکر ہے مین بریکر یہ ملتا ہے چھ سو روپے کا چونکہ ہماری امرجنسی تھی اور امرجنسی میں تو پھر ہم لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو ایک شاہ پہ گیا تھا اس نے بھی کہا کہ یہ میں بند کر رہا ہوں تو آٹھ سو روپے کا یہ میں بریکر دوں گا میں نے کہا ہر جنگہ چھ سو کا ملتا ہے کہتا ہے نہیں آٹھ سو پیسے کم نہیں ہوگا میں نے کہا ساتھ سو روپے لگا دو لیکن اس نے کہا نہیں پتا تھا کہ امرجنسی ہے لینے ہی لینا ہے پھر با عمر مجبوری میں نے اسے کہا یار لے آو آٹھ سو کا دیتا ہے نو سو کا دیتا ہے لے آو کیا کریں آپ تو بہار حال وہ لے کے آ گیا اس نے لگایا بھی الیکٹریشن اچھا بندہ تھا اس نے لگا دیا ہماری بجلی بہار ہو گئی اس نے مجھے یہ بھی آفر دی کہ چلیں آج نہیں تو کل میں لگا دوں گا میں نے کہا نہیں آپ نے ڈائرک تارے لگائیں ہوئی ہیں اور یہ خطرہ ہے ٹھیک ہے اگر کوئی فلکٹریشن ہوتی ہے بجلی کی تو بریکر اڑ جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے زیادہ زیادہ الیکٹرک وائرز کو نقصان پہنچے گا تو میں نے کہا یہ ضروری ہے تو بریکر لگا دیا بجلی بہار ہو گئی لیکن ساری رات بجلی آ رہی تھی اور جا رہی تھی آ رہی تھی اور جا رہی تھی تو اس گرمی کے موسم میں تو کم از کم میں نے بہار ہا یہ بات کی ہے کہ گرمیوں کے موسم میں یہ جو دو تین مہینے ہوتے ہیں اب جولائی اور اگست تو یہ گرمیوں کے مہینے ہیں ان میں کم از کم لو شیڈنگ نہ ہو یا ایک شیڈیول کے مطابق ہو اور دسمبر جنوری کے مہینے میں گیس کی کمی قلت لو شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے اپنا اور دوسروں کا خاص خیال رکھئے ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں تب تک کے لیے خدا حافظ